بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب کیا رہی سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج سٹارٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین تو آج آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے قرآن میں سے ایک ارکان ہے اور یہ ہم پر فرض ہے دس سال کی ایج سے یہ روزہ فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو دس دس بارہ سال کی ایج میں کیونکہ ہر کوئی بالک بھی ہو سکتا ہے تو روزہ فرض ہے یہ صرف دو حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ دو حالت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے لیکن معاف نہیں ہے یعنی جب موقع ملے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر رکھیں ایک تو سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اگر کوئی انسان بیمار ہے تو نہیں رکھ سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور جب ٹھیک ہو تو وہ پھر روزہ رکھیں ٹھیک ہے جی تو تو جب ٹھیک ہو جائے تو پھر روزہ رکھیں لیکن روزہ چھوڑنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے یعنی آپ کو روزہ ماف نہیں ہے چھوڑ سکتے ہیں وقتی طور پر صرف وہ بھی دو صورتوں میں آپ سفر میں ہو اس کے علاوہ یا پھر آپ بیمار ہو ٹھیک ہے تو اس حالت میں اگر آپ دونوں میں سے ایک سفر میں ہو یا بیمار ہو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں تو وہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ دوبارہ رکھ کر اپنا فرض ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا آپ سے یہ بات شیئر کر دو دیکھیں میں باہر آیا ہوں تو ہمارے سکتے کے ساتھ یہ آٹنگ کی جگہ ہے صبح وقت پہ بھی جاتے ہیں لوگ بہت اچھی جگہ ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یہاں صبح کے ٹائم اور بہت مزا آتا ہے تو میں باہر آیا تھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لو تو آپ نے میرے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھا کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک تو جب وہ روزہ کھولتا ہے اس ٹائم وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ سارا دن کے یہ بھو پیاس اور انسان کو پھر خوشی تو ہوتی ہے اگرم سے پھر وہ کھانا پینا شروع کرے اور دوسری جو خوشی ہوگی وہ تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کا عجر اللہ تعالی خود ہی دے گا ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالی نے واضح کہہ دیا ہے تو جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا وہ تو جب ملاقات ہوگی تو پتا چلے گا کیا عجر ہے اس کا فرشتی عجر نہیں لکھتے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کہا میں خود اپنا بندے کو جو میری وجہ سے پندرہ یا سولہ گھنٹے موکہ رہتے ہیں اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے فائشات بھوک پیاس ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی پیار بھی کرتے ہیں اور جیسے ہی ٹائم آتا ہے تو اپنے ٹائم پر کھولتے ہیں روزے سے یہ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے موکہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ بھوکہ رہنے سے سارا دن بھوکہ رہے اور دل میں بھی مانگی ہو اور ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمے اور جو نہیں رکھ رہے ان کو بھی تفیق عطا فرمے ان کو صحتان درستی دے آمین یہ دیکھیں جی اتنا خوبصورت بہا گیا یہ آم بھوگا اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں کہ ابھی ادھر پہلے بھوڑ آتا ہے بھوڑ سے پھر دیکھیں ہمڑی ہمڑی لگ گئی ہے اب یہ بڑی ہوتی جائے گی آم بن جائے گا یہ ہے میرے اللہ کی شان جو ہر چیز پر کہا دیا آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے دوسروں تک تاکہ سب کو بتا چل جائے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا آخرت میں کامیابی دی آمین تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک لئے مجھے آزازات رکھیں اللہ حافظ